مرشد خان اللہ محمود احمد دامت برکاتہ تشریف فرماویں موزد سامن اسی بڑے تہ دلنا آپ نے شکر گزارا کہ آپ انتہائی شکت مربانی فرمائی آپ تشریف فرماویں آپ نے مزید اگاں مصروفیت بھی ہے اسید شیخ کریم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ سلطان محمود رحمت اللہ تعالیٰ آپ عالم اسلام اہل سنت نے ایک بہتی عظیم روحانی شخصیت ہے آپ نے روحانی فجوزات بڑے دور درازے اپنے اس مسند ارشاد تے جلوہ فرما ہو کے ساری زندگی کلمہ حق جڑا اس انصر بلانت فرمایا ہے اور بلکل ایسا واحد درویش ویکہ جنا نہ کہیں بڑے دنیا دار نہیں پرواہ کی تھی نہ کہیں مولوینی پرواہ کی تھی گل کی تھی تو سجی گل کی تھی اگر وقتی طور تے کہیں یہاں کوڑی بھی لگی لیکن بعد جو سم پتہ لگا کہ مینڈ بستے گل ٹھیک ہے اس قسم نے درویش کہ جڑے سچی گل کریں لا مالہ ہمیشہ انہوں نے ضرورت ہونے عزیز القدر مولانا عبدالحمید صاحب اپنے خیالات نہ اظہار فرما رہے کہ اس دور نے بچ حق تے جڑا باطلے قسم بلکل رلا دیتا گیا اللہ پاک جللہ شان اوٹھے ارشاد فرمایا وَلَا طَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ حق تے باطل آپے جرلاؤن نہیں وکھرہ وکھرہ کر کے رکھو تشیخ کریم مرشد کریم حضور شیخ الاسلام حضرت خاجہ سلطان محمود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ سبق پڑھایا سوال صاحب قبلہ موجود جڑا جڑی اسان آخری نشست نصیب ہوئی حضرت صاحب قبلہ نال آپ جڑا خطاب فرمایا جڑی نصیت فرمائی وہ عقیدے نے حوالے نہ لائی کہ آپنا جڑا سچا عقیدہ اس نے ہمیشہ حفاظت کرائے تو کئی دفعہ تعقید فرمائی پتہ نہیں تو پندرہ سولہ واری فرما دیتا ہے تو بات سبزار صاحب اٹھیں کہ آپ یہ گل بڑی کافی ارشاد فرما چکے تو بات آپ بس فرمائی تو بار بار یہ ہے فرمائی کہ جڑا عقیدہ سچا اس نے ہوتے تو ساں قائم رہونا کئی بھی معاملے نویج آکے تو اس عقیدیں چھوڑنا نہیں اس وستے عرضے کہ آپ دے لخت جگر پروردہ یا گوش علایت آجے تے تشریف گینا ہے اسیڈے وستے پہن زیادہ خوشی بھی کہ آپ تشریف فرمائیں لیکن آپ نے جو کہ وقت تھوڑا خطاب نہ سلسلہ تجاری رہ سی شعبہ حفظ جڑے بچے انہیں دستار کرنے